پانچ اپریل پرو بھارتی ہے کپتان ایم ایس دونی اور ان کے فینس کے لیے ایک دن مہتفت پرن استان رکھتا ہے یہی وہاں دن ہے جب ایک پاری میں انہیں رانچی کے ماہی سے انٹرنیشنل کرکٹ کا نیا مقام دے دیا تھا یہ سال تھا دوہزار پانچ اور رپپچی ٹیم تھی بھارت کے چیر پرتیدوندی پاکستان ویساقہ پٹنم کے ڈاکٹر وائی ایس راج سکھرا ریڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں دھونی دھونی نام کی جو گونج شروع ہوئی وہ آز تک جاری ہے ویساقہ پٹنم کے میدان پر دوہزار چار پانچ میں پاکستان کے خلاف دھونی اپنے ونڈے کیریئر کا پانچوان میچی کھیل گئے تھے کہ انہیں کپتان سورف گانگولی نے پرموٹ کرتے ہوئے نمبر تین پر بیٹنگ کے لیے بھیجا اس پارٹا ویکٹ پر دھونی نے ایک سو اڑتالیس رنگ کی پاری کھیل کر نیا کرتیمان رچ دیا اس میچ میں دھونی نے پندرہ چوکے اور چال چکے جمعے اس پاری کے بعد دھونی نے کرکٹ میں اپنا نیا مقام بنا لیا ونڈے سیریز کے دوسرے میچ میں بھارتیہ کپتان سورف گانگولی نے ٹوس جت کر پہلے بلے باجی کا فیصلہ کیا تھا سچن کندلتر اور ویریندر سہواز اوپننگ کرنے آئے لیکن ماسٹر محج دو رن پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ہمیشہ تھی نئے کھلاریوں کو پرموٹ کرنے کے لیے مشہور گانگولی نے دھونی کو میدان پر بھیج دیا اور جو ہوا ہوا اتحاص ہے دھونی نے محمد سمی کو چوکا جڑتے ہوئے خاتا کھولا اور افریدی کو لگاتار چوکا چھکا جڑتے ہوئے اپنے ارادے جتا دیئے ایک چور پر سہواز نے مہت ستائیس گینج میں پتاس پورا کیا لیکن چالیس گینجوں میں چہتے رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دھونی نے موچہ سنبھالا اور انچاس گینجوں میں ہارپ سنچوری پوری کی جبکہ ستک کے لیے اٹھاسی گینجوں کا سامنا کیا بیالیسویں آور میں جب وہ محمد حفیظ کے گینج پر آؤٹ ہوئے تو ان کے نام ایک سو تیئس گینج پر پندرہ چوکے اور چار چکے کی مدد سے ایک سو اٹالیس رن درج ہو گئے تھے بھارت نے اس میچ میں نو وکیٹ پر تین سو چھپن ڈن بنائے جو اس وقت اس میدان کا اچھ سکور تھا جواب میں پاکستانی تین چو والیس دسملو ایک آور میں دو سو انٹھانوے رن پر آل آؤٹ ہو گئی بھارت اٹھاون رن سے رجیتہ رہا آسیس نہرا نے چار جبکہ یورا سن میں تین اٹھٹے تھے دھونی پہلی بار مین اف کا میچ سنے گئے بتا دیں کہ انہوں نے کرکٹ کریئر میں پاکستان کے خلاف دو بار ایک سو اٹالیس رن کی پارید کھلی ہے وشاقہ پٹنم کے بعد دھونی نے دو ازار پانچ سے میں پاکستان پیسلا بات ٹیسٹ میں بھی ایک سو اٹالیس رن بنائے ہیں اب تک کے کیرئر کی بات کریں تو دھونی نے تین سو پچاس رنگ کھلے ہیں اور دس ستک اور تیہتر ارت ستک کی مدد سے دس ہزار سات سو تیہتر رن بنائے ہیں جبکہ نبیہ ٹیسٹ میں چھ ستک اور تیہتیس ارت ستک کی مدد سے چار ہزار آٹھ سو تیہتر رن بنائے ہیں P20 انٹرنیشنل کیرئر میں انہوں نے انٹھانوے میچ کھلے جبکہ دو ارت ستک کی مدد سے ایک ہزار چیہترہ رن بنائے ہیں ون ڈے ورلڈ کپ 2019 میں اپنا آخری ون ڈے کھلنے والے دھونی پلحال کرکٹ سے آرام فرما رہے ہیں اور پلحال انہوں نے ابھی ریٹائرمنٹ بھی لے لیا ہے آپ کو جانکاری کیسی لگی کومنٹ کر کر ضرور بتائیں اور میرے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد